پنجاب پولیس اور دوست ملک چین کی پولیس کے درمیان باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کی طرف اہم اقدام پنجاب پولیس اور جیانگ سو پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخدم ڈی جی کوئٹہ سیف سیٹیز پروجیکٹ ڈاکٹر شہزاد اسلم صدیقی کی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی آمد چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامرر خان نے پنجاب سیف سیٹیز کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی انویسٹیکیشن پولیس شہدرہ لاہور نے تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو ان کی قیمتی اشیاء سے محروم کر دیتے تھے اور فیصل آباد پولیس نے پولیس غازیوں کی حوصلہ افضائی کی عالی مثال قائم کرتے اسلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پنجاب پولیس اور دوست ملک چین کی پولیس کے درمیان بہمی تعاون کو مزید بڑھانے کی طرف اہم اقدام پنجاب پولیس اور جینگسو پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے درمیان مفاہمتی یاد داشت پر دستخد کیے گئے ہیں دونوں اداروں کے درمیان ایم او یو سینٹرل پولیس آفیس میں منقیدہ تقریب میں دستخد کیا گیا تقریب میں آئی جی پنجاب فیصل شہکار اور چینی کانسل جنرل لاہور نے شرکت کی جینگسو پولیس کے سربراہ اور عالی چینی حکام نے بزریا ویڈیو لنک شرکت کی ایم او یو کے تحت دونوں ادارے انصداد جرائم پبلک سیکیورٹی اور اہلکاروں کی کپیسٹی بیلڈنگ کے حوالے سے بہمی تعاون کو بڑھائیں گے دیا جائے گا پنجاب پولیس اور جینگسو پولیس پولیسنگ کے میار کو بہتر بنانے جدید ساز و سامان کی فارامی اور انٹیلیجنس شیرنگ کو یقینی بنائیں گی پنجاب پولیس اور جینگسو پولیس شہروں کی سیکیورٹی علاقے امن اور سماجی استحقام کے لیے مل کر کام کریں گے ٹریننگ کورسیز کا باقاعدگی اسے انعقاد اور ٹریننگ افسران کے بہمی تبادلے سمیت مزید اقدامات کیے جائیں گے آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا کہنا ہے کہ جینگسو پولیس کے ساتھ پنجاب پولیس کا ایم او یو اہم کامیابی ہے جس کے دورس نتائج نکلیں گے ایم او یو کے تحت ہونے والک داماس افسران کی کپیسٹی بیلڈنگ اور فورس کو جدید ساز و سامان کی فارامی ممکن ہوگی ڈی جی کوئٹا سیف سیٹیز پروجیکٹ ڈاکٹر شہزاد اسلم صدیقی کی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی آمد چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے پنجاب سیف سیٹیز کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی ہے اس موقع پر چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کوئٹا سیف سیٹیز پروجیکٹ کو ہر ممکن تکنیکی سپورٹ فرام کرے گی ڈی جی کوئٹا سیف سیٹیز ڈاکٹر شہزاد صدیقی کے مطابق پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی جدید پولیسنگ کے لیے رول موڈل کی حصیت رکھتی ہے کوئٹا کو محفوظ بنانے کے لیے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے تاجربے سے سیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شہزاد اسلم صدیقی کو بلوچستان کے لیے بنائے گی ومن سیفٹی آیپ بارے بھی بریفنگ دی گئی ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف کی ورکنگ اور انٹیلیجنٹ ٹرافک مانیجمنٹ سسٹم بارے بھی بتایا گیا چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے ڈی جی کوئٹا سیف سیٹیز ڈاکٹر شہزاد اسلم کو یادگاری شیلڈ پیش کی انویسٹیگیشن پولیس شہدرہ لہود نے تین رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو ان کی قیمتی اشیاء سے محروم کر دیتے تھے گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ، عویز، ساتھی مبین اور آشیر عظیم شامل ہیں ملزمان سے دو موٹر سائیکلیں، چھے موائل فانز، نقضی اور ناجاز اسلحہ برامت کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیٹی اور رہزنی کے متعدد مقدمات بھی ٹریس ہوئے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن سٹی محمد عثمان ٹی پیو کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ آناسیر کے خلاف بلا انتیاز کار روائیاں جاری رہیں گے ڈالفن فورس لاہور نے ون ویلنگ کرنے والے اکیس ملزمان گرفتار کر لیا ہے ملزمان مین سڑکوں پر اپنی اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر خطرناک سٹنٹ کر رہے تھے کہ ڈالفن سکوائٹ نے موثر حکمتی عملی کے تحت ملزمان کو رونڈ اپ کر لیا گرفتار ملزمان کو تھانہ ڈیفنسی کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفن عثمان تاریخ کے مطابق ون ویلنگ خونی کھیل ہے ملزمان کے خلاف بلا انتیاز کار روائیاں جاری رہیں گے ڈالفن اور پی آر جو لاہور کی منشیات کے خلاف کار روائیاں جاری ہیں غالی مارکٹ سے دو منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا ہیں پی آر یو ٹیم نے ملزمان کو مشکوک جان کر چیک کیا تو ان کے قبضے سے شراب کی پانچ بوتلیں برامد ہوئیں ملزمان وکی اور آمیر کو تھانہ غالی مارکٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے مزید کار روائی جاری ہے فیصل آباد پولیس نے پولیس غازیوں کی حوصلہ فضائی کے لیے عالی مثال قائم کر دی ہے فیصل آباد پولیس نے ایک چیک پوسٹ اپنے ہیڈ کانسٹیبل غازی جاوید کے نام منصوب کر دی غازی جاوید دو ہزار آٹھ کے ایک پولیس مقابلے میں جررت اور بہادری سے لڑتے ہوئے ڈاکوں کی فارنگ سے زخمی ہوئے ہیڈ کانسٹیبل غازی جاوید کو الیکٹرک ویل چیئر کا تحفہ بھی دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ایڈارٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹرز